ابھی کاری کمر سب آپ جہز کے اوپر بہت اچھا آپ نے کہا اس لانت کو تو میرے کو فورا ایک بات یاد ہے اب میرے کو نہیں معلوم کاری کمر آپ تو ماشاءاللہ جاوان ہے میں تو بڑھا ہوگا میں تو دیکھے دیکھے کیا رہا تھا یہ ایچکریز گاڑی یا لوکل گاڑی کب بیٹھے کی بھائی لیکن ایک بات میں کو سمجھ ہم لوگوں کے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی مہانا کیا ناما مہانا تیب ساتھ شاید آپ میرا ساتھ دھو گی کیونکہ میری شادی کی داستان سننا ہے آپ کو دیکھو کتنے خوش ہو یا جتے بڑے بڑے نا ان کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری شادی ہوئی نا مہانا کاری کمر سب اس زمانے میں لڑکی کو دیکھنے نہیں دیتے رہے آپ کبھی ایسا ہوا میرا تو ہوا ایسا ہی صحیح میں میں گھر پر آیا مجھے بتایا کہ بھائی شادی ہے بھائی کس کی لڑکی کیسا تو فلاکی لڑکی کے ساتھ تو میں نے کہا امہ درہ دیکھنا تو ہے مجھے کہنے لے کہ تمہاری ماں نے غلط ہو جاؤ گا تمہاری ماں نے غلط دیکھا ہوگا تمہاری ماں نے غلط فیصلہ کیا ہوگا اتنے میں اب بھائے بڑے غلط سے بھائے کہا کون دیکھنے کا بولتا سامان اٹھاؤ گر کے باہر نکلو دیکھنے نہیں دیا آپ کو بھی نہیں دیا میرے کو بھی نہیں دیا یہاں بہت سارے بڑے بڑے اسے بیٹے ہوں گے وہ پہلی رات کو گھنگٹ اٹھایا جو موڈل ہے وہ لے کہ چلے جا رہے چلے جا رہے لیکن یہ غلط ہے بولو یہ میں ان کے جہز کے اوپر ایک بات سنانا چاہتا ہوں بولو یہ اگر ایسا کوئی گاؤں میں کرتے ہو تو اس کو روکو یہ میرے ماں باپ نے کیا ہوگی کسی کے ماں باپ نے کیا جو غلط ہے وہ شریعت نے اجازت دیئے کہ جس سے شادی کرنا ہو اس کو دیکھ سکتے بھائے ہر لڑکے کو اجازت ہے کہ جس سے شادی کرنا ہو اس کو بولو 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 میں نے آپ تو گھبراتے بھائی یہاں بہت بڑے مفتیوں کے بیچ میں بول رہا ہوں بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا بابون نظر الال مخنوبہ حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی لڑکا صحیح نیت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو لڑکی کو جائے اور دیکھنے کا موبائل نمبر لے کے نہیں آنے کا چیٹنگ نہیں کرنے کا فوٹو لے کے صرف کیا کرنا ایک جگہ ایک واقعہ ہو ایک لڑکا دیکھنے گیا بھائی شریعت کی طرف سے پرمیشن ہے دیکھنے گیا اب دیکھنے کیا گیا کہ اس نے لڑکی کو ایک سوال دو سوال تین سوال چار سوال پات سوال کرتے کرتے بیس سوال پوچھا وہ لڑکی تھی کالی کا کھنڈ یہاں کے رہنے والی تھی دیماغ گیا بولو دیماغ وہ سوچنے لگے دیکھنے آیا کہ اگزام لے نہیں آیا بھائی امتحان لے نہیں آیا اچھا بیس سوال پوچھنے کے بعد پھر ایک تیس سوال کیا پوچھتا ہے وہ لڑکا پوچھتا ہے وہ لڑکی سے پوچھتا ہے بیس سوال کے بعد کیا پوچھتا اگر تیری میری شادی ہو جاوے تو تیرا باپ شو روم میں سے گھاڑی نکل کے دے گا ایسے بکھاری ہیں بہت جگہ پرے دو طرح کے بکھاری ہوتے ایک وہ بکھاری ہوتا اللہ کے نام پہ دے دے اللہ کے نام پہ دے دے اللہ کے نام پہ دے دے اور ایک پوش بکھاری ہوتا یہ شادی کرے کبھار بھی لے کے آنا پلنگ بھی لے کے آنا موٹر بائی بھی لے کے آنا فرنیچر بھی لے کے آنا گھاری بھی لے کے آنا اور لانے کے بعد بھی پھر ہزاروں لانتیں یہ شریعت میں جائز تو میں آپ کو کہا نا کوئی لڑکا تھا اس نے کتنے سوال پوچھے لڑکی کو اور 21 پر سوال کیا پوچھا کہ اگر شادی ہو جائے تو تیرا باپ شو روم سے میرے کو گاڑی واری کار وار نکال کے دیکھا اب لڑکی یہی کی ہوگی کالی کا کونہ اس کا دیماغ گیا اس نے کیا کہا مانو ارے تو کار کی بات کرتا میرے باپ میں طاقت ہے تیرے کو پلین دے گا پلین بھائی لڑکی بھی جائے اسی نہیں تھی کہا تو گاڑی کی بات کرتا ہے گاڑی کی ارے میرے باپ میں طاقت ہے تیرے کو بلو تیرے کو پلین دے گا لیکن تیرے باپ کو پوچھ گیا اس میں ائرپورٹ بنانے کی طاقت ہے بھائی بات سمجھ میں آگئے آپ کو اب تو ہسو بھائی اتنا ہسا ہے آپ تو ہسو بھائی اب تو میرا ساتھ دوگے انشاءاللہ کون کو دیار یہ دوسری بات کا ساتھ دینے کے لئے